اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نصرین اپنی تینوں بیٹیوں سنا فوزیہ اور نور کے ہمرا دو کمروں کے قرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ابائی گھر میں رہتے تھے لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجی دی وہ فر سے دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے رات کے کھانے کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کے سکول کا مسئلہ علفہ ٹی آئلف کیونکہ پہلے والا سکول اب کافی دور ہو گیا تھا شری عمیت مکھر جی آنکھوں میں چمک میرہ میرے پیارے آپ اس رسوئی میں کمال کرتی ہیں اقبال صاحب بولے تھوڑی دیر میں اقبال صاحب کے بھائی اور بھا بھی ان سے ملنے آ گئے باتوں باتوں میں بچیوں کے سکول کا ذکر بھی آیا ارجن مکھر جی خوشگواری سے ماں یہ تو دیویا ہے آپ ان مسالوں کے ساتھ جادوگہ کی طرح ہیں کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹاتا ہو لڑکیوں پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے بھائی نے انتہائی لاپروہی سے اپنی رائے کا اظہار کیا حالانکہ اننیا اپنے پلیٹ کے چاروں اور اپنے کھانے کو اقبال صاحب حیرانی سے بولے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی بیٹیوں کو تو ویسے بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی اب دیکھو نا ہمارے ماشاء اللہ چار بیٹے ہیں تھوڑا بہت پر لکھ لے گے تو اپنے والد کے ساتھ کاروبار سمحل لے گے اور ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ملازمت تو ملتی نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھی ایابے نے تو اپنی دانست میں بڑی دور اندیشی کی بات کی تھی بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا اور وہ بھی بول پڑی بھابی آج کل یہی بچے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹخت ہی پھرتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ بھی نہ بھر سکیے بھابی اچھی تعلیم تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں معاشرے میں بھی کامیاب ہوں گے اننیا مکھر جی اتساہ سے ٹھیک ہے ماں اقبال صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ارجن مکھر جی اپنی مٹھائی کا سیمپل کرتے ہوئے یہاں عدبت ہے بہیں بھائی صاحب نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگے آخر آپ کے گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر بیگم تم کیوں پریشان ہوتی ہو ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے وقت بہترین جواب ہوتا ہے تم بس صبر کرو وقت گزرتا رہا ہے اقبال صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں فوزیہ کو عدب سے خاص لگاؤ تھا اس نے کم عمری میں ہی انگریزی شاعری میں نام بنا لیا ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی سنابھی پڑھ لکھ کر بینک کے آلہ عہدے پر فائز ہو گئی نور کو وقالت میں دلچسپی تھی تو اقبال صاحب نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین لا کالج میں کرا دیا جہاں وہ تھرڈ ائر کی طالبہ تھی کل تک جن بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جا رہی تھی آج وہ اپنے خاندان کا فخر بن گئی تھی ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیگم کی آلہ ترتیب کی تریف کرتا تھا پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھاہ بھی ان سے ملنے آئے وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے اقبال تم نے اور نصرین نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آج میں تمہارے اور سنا کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں بھائی صاحب ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا اب کہیے ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ اتنی دیر میں سنا بھی چائے لے کر آگئی اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے میں چاہ رہا تھا کہ سنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے اہدے پر کام کر رہی ہے اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو سنا کہنے لگی مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی صرف میں ٹک کر کے چھوڑ دیا اب ایسے میں اچھی نوکوی ملنا تو مشکل ہے لیکن آپ فکر نہ کریں میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا سنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا اقبال صاحب کی بھاوی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ کہنے لگے تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے یہ تو صرف تم اور نصرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے لیکن بچیوں کی تعلیم پر فرق نہیں آنے دیا تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے ہم اب اسے کبھی بجنے نہیں دیں گے بھابی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی